اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیسگر ہے اور آج کے اس لائف سیشن میں ہم جینیٹکس کے لیکچر نمبر ٹو کو یہاں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو جن جن بچوں کو لائف ویڈیو کی نوٹفیکشن ریسیف ہو گئی ہو تو وہ اس ویڈیو کا لنک اپنے تمام دوستوں تک شیئر کریں ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے نام اور اپنے شہر کا نام لازمی لکھیں اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ پاکستان کے کن کن شہر سے ہمارے اس لائف لیکچر کو سنا جا رہا ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لائف ویڈیو کی نوٹفیکشن سٹوڈن تک پہنچتے ہوئے تقریباً ایک منٹ لگتی ہے تو ایک منٹ مکمل ہوتے ہی ہم باقاعدہ پہلے ایم سی کیو سے آج کے اس لیکچر کا جو ہے وہ آگاس کریں گے اور وہ سٹوڈن جو نیو ہیں جنہوں نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کیا کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام ایمپورٹن ویڈیوز کی نوٹفیکشن بھی آپ کو ریسیف ہوتی رہے تو جیسا کہ ایک منٹ مکمل ہو چکی ہے اور ہم آگے جنیٹکس کے لیکچر نمبر ٹو کا باقاعدہ آگاس کر رہے ہیں تو اس میں آج کا ہمارا جو پہلا لیکچر پہلا ایم سی کیو ہے ان میں سیکس ڈیٹرمنیشن ڈیپینڈ اپون ڈی نیچر آف یاد رہے ہیں یہ ایمڈیکیٹ کا پاس پیبر کا ایم سی کیو ہے اس میں پوچھے جا رہا ہے کہ انسانوں کی بات دو رہی ہے سیکس ڈیٹرمنیشن ڈیپینڈ اپون ڈی نیچر آف آپ اپشن اے ہٹرگیمیٹک میل آپ اپشن بی مونو گیمیٹک فی مل barton c ہٹرگیمیٹک فی مل آپ اپشن ڈی منو گیمیٹک میل چار اپشن آپ کے پاس ہیں اور پوچھے جا رہا ہے کہ میں 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 یعنی میل میں جو ہے سے میں کوئی سیکس ڈیٹرمنیشن ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے چار اپشن آپ کے پاس اس وقت وہ سکرین پر موجود ہیں اور آپ نے ایک آپشن ہٹرمکہنا ہیں دیکھتے ہیں correct answer جو ہے وہ کتنے student کا آتا ہے پھر میں اس mcq کو جو ہے وہ کیا کروں گا میں explain بھی کروں گا in main سا یہ sex determination depends upon the nature of sex determination کس کے اوپر depend کرتی ہے وہ بتانا ہے heterogametic male monogametic female heterogametic female یا monogametic female تو میں آپ کو تھوڑا سا یہاں بتا دوں کہ male جو ہوتا ہے اس کو کس سے represent کرتے ہیں اور female کو کس سے represent کرتے ہیں وہ میں بتا دوں تاکہ آپ کو چیزیں ذہن نشین ہو جائیں یہاں دکھئے گا male جو ہوتا ہے اس کو represent کرتے ہیں xy سے اور female جو ہوتا ہے وہ xx ہے یعنی female جو ہے وہ monogametic ہوتی ہے اور main main جو ہے آدمی جو ہوگا وہ heterogametic ہوگا آدمی جو ہوگا وہ کیا ہوگا heterogametic ہوگا تو یہاں کیونکہ main کی بات ہو رہی ہے آدمی کی بات ہو رہی ہے تو اس کا correct answer کیا ہونا چاہیے heterogametic male اس کا correct answer کیا ہے ہیٹرو گمیٹک male جو ہے ہمارے پاس اس کا correct answer ہے option a اب یہاں بتایا جا رہا ہے تو اس کا correct answer a ہو گیا next time سے کیوں in moth male is moth کی بات کر رہے ہیں moth جو ہے وہ ایک insect کی ٹائپ ہے اس میں male جو ہوتا وہ کیسا ہوتا ہے option a heterogametic option b homogametic option c bigametic and option b both b and c تو چار option آپ کے پاس اس وقت سکرین پر موجود ہیں اور آپ نے ایک option جو ہے وہ select کرنا ہے in moth male is moth جو insect ہے اس میں male کیسا ہوتا ہے heterogametic homogametic bigametic یا d both b and c تو چار option آپ کے پاس ہیں جلدی سے ایک option select کریں یہ بات sin board میں بھی لکھی ہوئی ہے اور fetal board میں بھی تو moth میں male جو ہوتا ہے وہ homogametic ہوتا ہے جیسے یہاں اگر ہم بات کرتے ہیں نا کہ male جو ہوتا ہے وہ xy ہوتا اور female جو ہے وہ xx ہوتی ہے تو moth جو insect ہے اس کے اندر یہ بات opposite ہوتی ہے ان میں male جو ہوتا ہے وہ xx ہوتا ہے اور female جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے xy ہوتی ہے سمجھے ہو تو یہاں ہمارے پاس اس کا correct answer جو ہے وہ کیا ہے b moth کے اندر جو male ہوتا ہے وہ homogametic ہوتا ہے next ہمارے پاس ہے which of the following trait is not sex link recessive ان میں سے کون سا trait جو ہے وہ sex link recessive trait نہیں ہے اب ہمارے پاس option a میں کہا جا رہا ہے hypo phosphatemic rickets option b color blindness option c hemophilia and option d tfm syndrome چار option ہمارے پاس موجود ہیں اور ہمیں بتانا ہے کہ sex link recessive trait کی کون سا اگزامپل نہیں ہے جو اگزامپل نہیں ہے وہ ہمیں بتانا ہے hypo phosphatemic rickets color blindness hemophilia tfm syndrome ان چار میں سے ہمیں ایک option جہاں کو select کر کے بتانا ہے which of the following trait is not sex link recessive تو یہاں دکھئے گا sex link recessive trait کی example sin board میں color blindness بھی دیوی ہے اور hemophilia بھی دیوی ہے اور federal board میں hypo phosphatemic rickets بھی دیوی ہے یہ تینوں جو ہیں وہ sex link recessive trait جو ہیں اس کی اگزامپل ہے جبکہ tfm syndrome جو ہے وہ اس اگزامپل کا حصہ نہیں ہے تو ہمیں پوچھا جا رہا ہے which of the following is not sex link recessive trait لہٰذا smcq کا correct answer کیا ہو گیا option d tfm syndrome next ہمارے پاس ہے which of the following trait is transmitted directly from an affected father to his son only ہمیں کہا جا رہا ہے ان میں سے کون سا trade جو ہے اگر father affected ہے اور father affected ہے اس سے صرف اس کے بیٹوں میں جا کر کیا ہوتی ہے منتقل ہوتی ہے option a میں کہا جا رہا ہے autosomal option b میں کہا جا رہا ہے x link option c میں کہا جا رہا ہے y linked اور option d میں کہا جا رہا ہے x and y linked تو چار option آپ کے پاس اس وقت سکرین پر موجود ہیں اور آپ نے ایک option جو ہے وہ select کرنا ہے دیکھتے ہیں correct answer جو ہے وہ کتنے سکرین گاتا ہے which of the falling trade is transmitted directly from affected father father affected ہے to only his son father سے اس کے بیٹوں میں father سے صرف اور صرف اس کے بیٹوں میں جا کر کیا ہوتی ہے یہ trade جو ہے وہ transfer ہوتی ہے ہمیں چار option دیے گئے ہیں اور ہمیں ایک option جو ہے وہ پہچاننا ہے autosomal x link y link یا x and y linked تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا چلیں بھئی سیم سیگو کانسر میں سمجھانے جا رہا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ male جو ہوتا ہے وہ x y ہوتا ہے اور female جو ہوتا ہے وہ x x ہوتی ہے اب اگر x link کی اگر میں بات کروں تو x link جو ہے father کا x mother کا x وہ تو بیٹی میں منتقل ہو جائے گا لیکن ماں کا x اور y فادر کا y جو ہوگا وہ صرف صرف کس میں father سے صرف اور صرف اس کے بیٹوں میں جا کے صرف اور صرف اس کے بیٹوں میں ہی منتقل ہو سکتا ہے بیٹیوں کا یہاں ذکر نہیں ہے تو وہ کونسی trade ہے ہمارے پاس وہ صرف اور صرف کیا ہے y link جی ہے ایسی trade ہے جو صرف اور صرف father سے اس کے بیٹوں میں ہی جا کے کیا ہو سکتے منتقل ہو سکتی لہٰذا اس کا correct answer ہمارے پاس جو ہے وہ c ہے option c y link is the correct answer next ہمارے پاس ہیمو فیلیا is a daste trade ہمیں پوچھے جا رہا ہے ہیمو فیلیا جو ہے وہ کونسی trade ہے option a میں کہا جا رہا ہے x linked dominant option b x linked recessive option c sex limited and option d sex influence تو ہیمو فیلیا جو ہے وہ کونسی trade ہے چار option ہمارے پاس موجود ہیں اور آپ نے ایک option select کرنا ہے option a میں کہا جا رہا ہے x linked dominant option b میں کہا جا رہا ہے x linked recessive option c میں کہا جا رہا ہے sex limited and option d sex influence تو چار option ہمارے پاس ہیں اور آپ نے ایک option select کرنا ہے دیکھتے ہیں correct answer جو ہے وہ کتنوں کا آتا ہے ہیمو فیلیا is a daste trade تو چار option ہمارے پاس اور ہمیں correct option بتانا ہے تو اس ایم سی کیوں کا جو correct answer ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے x linked recessive یہ سن hemophilia c hemophilia a ہمophilia b اور hemophilia c جو ہے وہ ایک real type اور اس کا ذکر صرف اور صرف جو ہے وہ federal board میں ہے sin board میں اس کا ذکر نہیں option a میں کہا جا رہا ہے affect both sex equally دونوں gender میں equally ہوتا ہے option b میں کہا جا رہا ہے affect men more than women مردوں میں زیادہ ہوتا بنسبت عورتوں کے option c میں کہا جا رہا ہے affect women more than men اور عورتوں میں زیادہ ہوتا بنسبت مرد ہوگئے اور option d میں کہا جا رہا ہے non alelic recessive sex link اور یہ alelic یعنی alel سے اس کا تعلق نہیں ہے اور یہ recessive sex link چار option ہمارے پاس ہیں آپ نے ایک option select کرنا ہے دیکھتے ہی correct answer جو ہے وہ کتنے student انکار تھا تو SMCQ کا correct answer بتانے جا رہا ہی hemophilia autosome سے بلونگ کر رہی ہے type c affect both sex equally یعنی دونوں gender کو یہ کیا کر رہی ہے equally کیا کرتی ہے affect کرتی ہے اور یہ یاد دکھے گا hemophilia c کی بات ہو رہی ہے یہ صرف hemophilia c کی بات ہوگی affect both sex equally option a correct answer next ہمار پاس MCQ اس وقت ہے which traits are transmitted directly from an affected father to only his son اب یہ MCQ آ چکا نا کہ وہ کون سا trait ہے جو affected father سے وہ کون سا trait ہے جو affected father سے اس کے میٹے میں ہی منتقل ہو سکتا x y link y link x link autosomal DMC کی تو بھی repeat ہو چکا نا اس کا correct answer اب آپ کو پتہ ہے اس کا correct answer what is b y link is the correct answer next which of these traits zigzags from maternal grandfather through a career daughter to a grandson ہمیں کہ جب کون سا trait ہوتا ہے جو zigzag direction ہوتا maternal grandfather یعنی Nana through a character daughter Nana سے اس کی بیٹی میں to a grandson اور پھر اس کی بیٹی کے بیٹے میں جا کر یعنی بتا کیا ایسی نے male سے female 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 اس لئے ہم نے word use کیا ہوا ہے zigzag کا اس کے لئے کیا use کیا ہوا ہم نے zigzag کا word use کیا ہوا ہے یہ رہا سے maternal grandfather پھر nana سے بیٹی میں اور بیٹی سے بیٹے میں سمجھ رہے ہو تو یہ direction کہا zigzag تو کون سی trade ہے option a autosomal option b x linked option c y linked option d x and y linked چار option ہمارے پاس which of these trades zigzag from maternal grandfather through a career daughter to a grandson son چار option ہے آپ نے option select کر نا ہے پھر میں mcq explain کرنے چاہوں گا جلدی تو کیا answer ہونا چاہیئے چلدی سے بہت سے بچان اپنا option select کر لیا ہے اس correct answer ب x linked x link nana سے اس کی بیٹی میں اور بیٹی سے بیٹے میں جا کر transfer ہو گا کیسے دیکھو male x y female x x now maternal grandfather nana affected x x x abnormal x 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 ابنرمل تو اس کو بھی اґھی چاہے توی نانہ اسے نانہ کا ایک ایبنرمل جو ہوگا وہ کس میں آگیا بیٹی میں اب اس بیٹی کی کیا ہوئی کسی نرمل آدمی سے چھوڑیوں کو یہ نہ ہوگی ابہ اس کا بیٹہ آئے گا بیٹہ اگر آتا ہے اس میں کیا ہوگا یہ اکس ہے یہاں سے ابنرمل اور اس کا ہی یا آجائے گا تو بیٹے کیا ہو جائے گا اس کی بیٹی میں یہ نہیں آجائے گا کیونکہ بیٹی مگر یہ ابنورمال آگ بھی گیا تو فادر کا جو نورمال ہوگا اس کو کیا کرے گا فادر کا جو نورمال ہوگا اس کو کیلئے رکھے گا اور اس کے سمٹم جو ہوگا وہ بچا کے رکھے گا سمجھے بات تو نانا افیکٹیڈ تھا نانا سے بیٹی مائے اور بیٹی سے بیٹے میں یہ بیماری آئی تو یہ کونسی بیماری ہو گئی یہ ہو گئی ہمارے پاس X-linked تو ویچ ویسٹریڈ کہا ہم پہنچے تھے which of these trade zigzag from maternal grandfather through a carrier daughter to a grandson grandson تک جائے گا وہ کونسا ہے X-linked اس ایم سیگو کا correct answer ہمارے پاس ہے option B next ہمارے پاس ہے when a hemophilic carrier woman marries a normal man who among her offspring may be affected بھائی کہا جا رہا ہے کہ hemophilic carrier woman ہے اس کی شادی سے ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے ایک normal آدمی سے ہو رہی ہے who among her offspring may be affected ان میں سن کے کونسا بچہ افیکٹ ہوگا option A میں کہا جا رہا all her children تمام اس کے بچے B میں کہا جا رہا half of her daughter آدھی اس کی بیٹیاں C میں کہا جا رہا all her daughter اس کی تمام بیٹیاں D میں کہا جا رہا half of her son آدھے اس کے بیٹے اب ہمیں باقیدہ crossing کر کے اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا کہ بھائی ماں جو ہے وہ کیا ہے ہیموفیلک اور ابا جو ہے وہ کیا ہے normal ہے چلے بھائی اب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون affected ہوگا تو میں یہاں آپ کو پوری crossing کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیزیں سمجھنے میں کیا ہو جائے آسانی ہو جائے تو مجھے جو ہے وہ 30 second کا time دو تاکہ میں یہ crossing جو ہے وہ کیا کرلوں مکمل کرلوں تو crossing لگ بگ جو ہے وہ مکمل ہو رہی ہے پھر میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہے چلے اب دیکھو بھائی ہوا یہ کہ ماں جو ہے وہ کیا ہے ہیموفیلک ہے تو اس کے دونوں جین خراب ہے نا بھائی small small اب اس کی جو شادی ہوئی ایک normal آدمی سے ہوئی تو یہ capital N اب دونوں کی crossing کروای تو ہوا کیا کہ small N small N یہ ہو گیا capital N اور یہ Y اب crossing کرتے ہیں X capital N small N X capital N small N x small N اور Y اور اس میں اسی لئے کیسے ہو گیا X ایک منہ ہم کچھ گھر میں تو نہیں کر رہے اوکی یہاں ایک بھائی پھر میں مکمل کر لیتے چلو N اور یہ Y اب ہوا کیا کہ X چوہے سوری اب ہمارے پاس یہ دونوں small تھے اور یہ capital اور یہ Y چلے تو یہ capital N small N capital N small N یہ ہو گیا یہ دونوں کیریئر ہیں اسی لئے کیسے یہاں ہمارے پاس small N Y small N Y تو اس کا مطلب اس کے جو تمام بیٹے ہو گئے یہاں دیکھو ایک منہ رکھو فیمیل کا کیا بتائیں سوال ایک بار دوبار دیکھیں ہیمو فیلک کیریئر وومن سوری ہم نے سوال کو تھو پورا سا وہ کر دیا فیمیل ہیمو فیلک نہیں ہے ہیمو فیلک کیریئر یعنی اس کا ایک جین خراب ہے سوال ہی ہم نے تھوڑا سا وہ کر دیا تو میں اس کو تھوڑا سا ایک بار کروسنگ آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں تاک پریشانی نہ ہو ایکس سمال این اور یہ ہو گیا سمال این اور یہ وائی اب یہ سمال این سمال این وائی سمال این وائی اب دیکھو یہ والی فیمیل جو گے بالکل نورمل ہوگی یہ کیریئر ہوگی یہ بیٹا بالکل نورمل ہوگا اور یہ وائی افیکٹ ہوگی یعنی سمٹم صرف اس میں آنے ہیمو فیلک والا بچہ ہوگا صرف یہ ہوگا تو کیا بات بنی آدھی بیٹیاں بلکل نورمل ہیں آدھی بیٹیاں اس کیریئر ہیں بات کیریئر میں بھی سمٹم تو نہیں ہوتے نا اور یہ جو بیٹا ہے آدھے بیٹے بلکل نورمل اور آدھے بیٹے کیا ہیں ہیمو فیلک ہیں اب سوال پڑھیں گے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی تو اب دیکھو کیا کہہ رہا ہے question number ہمارے پاس تھا when a ہیمو فیلک کیریئر woman ہیمو فیلک نہیں ہے ہیمو فیلک کیریئر woman marries a normal man بیٹے affected ہو رہے ہیں تو اس کا correct answer کیا ہوگا تمام بیٹے ہیں affected نہیں ہو رہی تھی آدھی daughter carrier تھی وہ affected تو نہیں تھی all herds children یہ بھی غلط ہے اس کا معلوم correct answer کیا ہوگی d half of her son آدھی اس کے بیٹے جو ہوں گے وہ affected ہوں گے لہذا اس correct answer د half of her son پھر اس طریقے سے ہمارے پاس جو next mcq ہمارے پاس ہے green color blindness is called green color blindness کو ہم کیا کہتے ہیں deuterinopia proteinopia tritinopia and d color blind یاد رکھے گا یہ میں نے federal port سے باقی در رجسٹر گروپ کے اندر اس ٹوپک کو ڈیٹیل میں explain کیا ہوا ہے تو mcq آپ کے لئے بہت آسان ہے green color blindness is called deuterinopia green color blindness یہ سارے topics ہیں federal board سے میں discuss کیا ہے deuterinopia is the correct answer option a is mcq correct answer next which type of corn cell in retina has specific light absorbing protein by retina is photoreceptor now photoreceptor we have com rods رات رات میں کام کر روشن میں کام کر ہے each type of corn cell in retina retina photoreceptor has specific light absorbing protein and what is protein albumin which is chlorine and c and we have hem and d میں کہا جا رہا ہے اس پروٹین کو ہم آپسین کہتے ہیں تو چار option ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ سکرین پر موجود ہیں اور آپ نے ایک option جو ہے وہ سریک کرنا ہے یاد رہے یہ فیڈل بورٹ سے لیٹن سے سوال ہے فیڈل بورٹ سے لیٹن سے سوال ٹاپک جو ہے یہ ہمولیڈی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں تو جنہوں نے وہ لیکچے رٹین کیا ہے اور ہمارے ریجسٹر گروپ کا حصہ ہے تو ان کے لیے امسی کیو بہت آسان ہے تو اس کا correct answer ہمارے پاس لائٹ ایبزوربن پروٹین ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آپسین تو correct answer ہمارے پاس کیا ہے دی آپسین is the correct answer next ہمارے پاس ہے the gene for blue آپسین is present on اوٹسوم بھائی gene for blue آپسین blue light کو ایبزورد کرنے والا جو پروٹین ہے یعنی آپسین ہے وہ کون سے اوٹسوم پر پایا جاتا ہے آپشن ا میں کہا جاتا ہے 7 آپشن بی میں کہا جاتا ہے 11 آپشن سی میں کہا جاتا ہے 19 آپشن بی میں کہا جاتا ہے 21 21 تو چار آپشن آپ کے پاس اس وقت سکرین پر موجود ہیں اور آپ نے ایک option جو ہے وہ select کرنا ہے تو اس mcq کا correct answer میں بتانے چاہتا ہوں تو correct answer ہمارے پاس اس کا ہے اوٹسوم نمبر 7 blue آپسین کے لیے جو gene ہوتا ہے وہ اوٹسوم نمبر 7 پر پایا جاتا ہے the gene for blue آپسین is present on بھائی یہی mcq کیا ہو گیا repeat ہو گیا آپشن ا میں کہا جاتا ہے اوٹسوم 9 اوٹسوم 1 اوٹسوم 7 اوٹسوم 3 تو چار آپشن ہمارے پاس وہ موجود ہیں اور اس کا correct answer ہمارے پاس کہا ہے c اوٹسوم 7 is the correct answer next ہمارے پاس ہے true color blindness is true color blindness کیا ہے monochromacy b dichromacy c trichromacy d tetrachromacy تو یہاں ایک کلر میں پروبلم ہو دو کلر میں تین کلر میں یا چار کلر میں تو true color blindness ان میں سے کون سے ہے تو جلدی سے بتانا ہے true color blindness جو ہے ہمیں بتانا ہے true color blindness کیا ہے monochromacy dichromacy trichromacy یا tetrachromacy چار option آپ کے پاس اس وقت سکرین پر موجود ہیں اور آپ نے ایک option جو ہے وہ select کرنا ہے دیکھتے ہیں correct answer جو ہے وہ کتنے student کہاتا ہے تو اس کا correct answer ہمارے پاس ہے true color blindness is option a monochromacy is true color blindness option a is the correct answer next ہمارے پاس ہے blue cone monochromacy is is excellent trait in which option a red cone cell are absent option b green cone cell are absent option c both red and green cone are absent and option d blue cone cell are absent 4 options آپ کے پاس اس وقت یہ ہے وہ اسکرین پر ہیں اور آپ نے ایک option جو ہے وہ select کرنا ہے دیکھتے ہیں correct answer کتنوں کا ہوتا ہے تو اس کا correct answer ہمارے پاس جو ہے وہ option c ہے both red and green console are absent blue cone monochromacy میں وہ blue color کو detect کر سکتا ہے پھئی تین color ہے primary 3 color red green blue تو اس میں جو ہے وہ red اور green کے جو console ہوتے ہیں وہ absent ہوتے ہیں اور blue cone monochromacy میں وہ صرف بلو color کو کیا کر پاتا ہے detect کر پاتا ہے لہٰذا اس کا correct answer ہمارے پاس کیا ہے c both red and green console are absent red or green console جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں absent ہوتے ہیں next mc کیا ہمارے پاس اس وقت screen پر موجود ہے when a normal man is married with a normal woman whose father was color blind then what will be the percentage risk of these disease in their babies بھئی ایک normal آدمی ہے اس کی شادی ہو رہی ہے ایک normal woman سے woman میں کوئی symptom نہیں ہے لیکن اس عورت کا اببہ تھا whose father was color blind اس کا باپ تھا یعنی اس آدمی کا سسر ہے وہ بچوں میں کتنا پرسند چانس ہے یعنی جب آپ کسی عورت سے شادی کرو گی تو اس عورت کے اببہ سے بھی ملو گے کہیں اس تناؤ کہ وہ color blind ہو دیکھے بھائی میں crossing کر کے بتا رہا یہ اچھ اببہ color blind ہے اس کا ملضب وہ عورت کیا ہے وہ female کیا ہے co ruction ہے آدم abandon crossing کرو n small n ун n x n س n is n this capital n corona n and ھ بیٹ بیٹی ہے یہ کیریل والی بیٹی ہے اور یہ بیٹا بلکل نورمل ہے جبکہ یہ بیٹا ہے وہ کیا ہے یہ بیٹا ہے وہ کلر بلائنڈ ہے یعنی چار میں سے ایک کے چانسز ہے نا 25% جو ہے وہ چانسز ہے 25% جو ہے وہ چانسز ہے کہ ان کے یہاں جو بچہ آئے گا وہ کیسا آئے گا کلر بلائنڈ آئے گا اور وہ بچہ بھی کیا ہوگا وہ بیٹا ہوگا تو اب دیکھیں کہ 25% آ رہا ہے نا تو اب دیکھیں کونسا اپشن ہونا چاہیے کہ یہاں اگر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ایم سی گیو کا تو ہمارا پر اس کریکٹ آنسل کیا ہو گیا 25% تو یہاں اگر آپ سے ایک بات سیکھنے کو ملی کہ بھئی اگر آپ کسی فیمیل سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلے دور سے گرین اور ریڈ کلر بتا دو کہ وہ ڈیفرنشیٹ کر سکتی ہے نہیں اگر وہ نہیں کر سکتی اس کا مطلب وہ کلر بلائنڈ ہے اور اگر وہ کلر بلائنڈ ہے تو آپ کے سارے بیٹے کلر بلائنڈ آئیں گے اور اگر آپ بہت ہی پکا غام کرنا چاہتے ہو تو آپ نے کیا کرنا پڑے گا کہ بھئی لڑکی نورمل بھی اگر ہو تو اس کے اببہ سے ملنا ہوگا کہیں اس کا اببہ تو کلر بلائنڈ نہیں ہے اگر اس کا اببہ کلر بلائنڈ ہوا تو بیٹی نورمل بھی ہوئی تو بیٹی کیا ہوگئی کیریٹ ہوگی پچیس پرسند چانس ہے کہ آپ کے یہاں بیٹا کیا آجائے گا پچیس پرسند چانس ہے کہ آپ کے یہاں اولاد جو ہوگی وہ کلر بلائنڈ آئے گی تو آپ نے فیمیل کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے اس کی اببہ سے بھی ضرور ملنا ہے اور گرین اور ریڈ کلر جو ہے وہ سب بھی چیک کیجئے گا بھئی مزا کرو بھئی سنو سچی میں تم لوگ کرنا شروع کر دیں نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے اکی دیکھیں بھئی اب ماں جو ہے وہ کلر بلائنڈ ہے اور فادر جو ہے وہ کیا ہے نورمل ہے اب آپ کی ایسی شادی کروارے ہم جس میں لڑکی جو ہے وہ کیا ہے کلر بلائنڈ ہے اگر لڑکی کلر بلائنڈ ہے تو کیا ہوتا ہے اور آپ نورمل ہو اور لڑکی جو ہے آپ کو بہت اچھی لگ گئی ہے لیکن لڑکی جو ہے وہ ریڈ اور گرین کو ڈیفرنشیٹ نہیں کر پا رہی اب آپ زبردستی شادی تو کرنا چاہ رہے ہو لیکن آپ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی کتنے بچے جو ہے وہ اس میں مسئلہ آ سکتا ہے صحیح ہے بھئی تو یہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ کتنے پروبلم آ سکتے ہیں چلے میں کروسنگ کر کے بتا رہا ہوں بھئی جو آپ کو لڑکی پسند آئیے وہ کیا ہے لڑکی جو ہے وہ کلر بلائنڈ ہے آپ نورمل ہو چلو زبردستی زد کر کے کیا کر لیے شادی کر لیے بھئی اب کروسنگ ہوئی یہ ہمارے پاس مال اور اسمال ای نورnten غز و زبردستی墓� فزب سکال ہے یہ ہوگے اسمال ای نور stret اور یہ ہوگے اسمال ای نورڈ цевب معلوم زبردست سرًا کے ہاتھ بہتہ ہو Competent اب ہوا کیا ہے کہ بیٹی رہنڈوں جو ساتھ ہیں وہ کیریئر ہوں گا مزد ان میں کوئی سمٹم نہOSد اور بیٹی میں جو ہوں گے وہ کلر بلائنڈ ہوگیا ہے یہ پہلے سے بتا دوں زبردستی زد کر کے شادی کر لی تو منٹلی طور پر تیار رہنا کہ آپ کے جتنے بھی بیٹے آئیں گے سو پرسن یاد اکیے گا آپ کے جتنے بھی بیٹے آئیں گے اور وہ الڈا ففٹی پرسن چاہتے ہیں بیٹی جو بھی آئے گی وہ کیریئر ہوگی بیٹیوں میں کوئی مسران نہیں ہوگا لیکن بیٹے جتنے بھی آئیں گے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے کلر بلائنڈ ہوں گے اس لئے زیادہ زبردستی اور زید کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا بنی بات ماں کلر بلائنڈ ہوگی باب نورمل ہوگا تو کیا ہونا چاہیے اس کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس کیا ہوگیا فیفٹی پرسنٹ جو ان کے بچے ہوں گے یعنی سارے کے سارے بیٹے جو ہوں گے وہ کلر بلائنڈ ہوں گے تو سیز ایک کریکٹ آنسر نیکس ہمارے پاس ہے اب لڑکیاں جو ہیں لڑکی اگر نورمل ہے اور اس کو کوئی ایسا لڑکا پسند آ جاتا ہے جو کلر بلائنڈ ہے اگر وہ شادی کر لیتی ہے تو کیا مسئلہ ہے اب آپ نے اس کو ریڈ اور گرین کلر دکھانا پڑے گا لڑکی کو اور اگر لڑکا کلر بلائنڈ ہے اور کلر بلائنڈ لڑکا اگر آپ کو پسند آ جاتا ہے اور اگر شادی کر لی تو کیا مسئلہ ہے چلے دیکھتے ہیں بھائی آپ نورمل ہیں کلر بلائنڈ لڑکا پسند آ گیا چینے میں اب بچوں میں کیا فرق پڑے گا بھائی یہ فیمل نورمل تھی اور لڑکا کلر بلائنڈ تھا صحیح ہے سمال اینڈ سمال اینڈ سمال اینڈ سمال اینڈ سمال اینڈ سمال اینڈ اور وائی سمال اینڈ اب بھائی دیکھو آپ کو کلر بلائنڈ لڑکا پسند آ گیا تھا ضبر دستی صد کر کے شادی کر لی تو بھائی یہ بیٹی کیا ہے وہ ,کئے holy سمال اینڈ یہ بھی کہہی رہے ہیں یہ والا بیٹی انڈ assisting اور یہ بھی بھائی law آپ کلر بلائنڈ لڑکا تلاش کر لو اللہ کلر بلائنڈ لڑکیویں لڑکوں سے شادی منظور نہیں ہے کیونکہ سارے بیٹے آپ کے کیا بیدا ہو جائیں گے سمجھے بات تو اس والی کروسنگ میں کیا ہو گیا اب ہم سے سوال جو پوچھا گیا ہے وہ کیا ہے باپ جو کلر بلائن ہے ماں اگر نورمل ہے تو اس میں کتنا پرسنٹ چانس ہے اس میں زیرو پرسنٹ چانس ہے سارے کے سارے بچے جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے نورمل ہوں گے یا اسے سم سیگو کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس کیا ہے آپشن اے زیرو پرسنٹ نیکسٹ ہمارے پاس ہے اگر کلر بلائنڈ میل میریز اکیریر فیمیل بھائی یہ کلر بلائنڈ میل جو ہے نا اگر کلر بلائنڈ میل میریز اکیریر فیمیل بھائی آدمی جو ہے وہ کیا ہے کلر بلائنڈ ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے ایک کریئر فیمیل سے چلے اب ایک اور سیناریو ہمارے پاس آگیا کہ فیمیل جو ہے وہ کریئر ہیں اور اسی کے کلر بلائنڈ لڑکا اس کو کیا ہو گیا اس کا کزن اس کو پرسند آگیا اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو کیا مسئلہ آئیں گے وہ دیکھتے ہیں بھائی لڑکا کلر بلائنڈ ہے اور فیمیل جو ہے وہ کیا ہے کریئر ہے بھائی اپنے ہی خاندان کلر کا پسند آگیا جو کلر بلائنڈ تھا اور یہ کیریئر تھی چلے بھائی چلے بھائی کیپیٹل اینڈ سمول اینڈ سمول اینڈ وائی یہ ہو گیا اب دیکھو یہ والی بیٹی کیسی ہے کیریئر ہے یہ والی بیٹی کیا ہے کلر بلائنڈ یہ والی بیٹا کیا ہے نورمل یہ والی بیٹا کیا ہے کلر بلائنڈ اس کا مطلب کیا ہوا آدھی اس کی بیٹی آن جاؤ گی مطلب 50% چانس ہے کہ اس کی بیٹی کیریئر ہو 50% چانس ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ کلر بلائنڈ ہو 50% چانس ہے کہ اس کا بیٹا نورمل ہو اور 50% چانس ہے کہ اس کا بیٹا کیا ہو کلر بلائنڈ ہو یعنی بیٹے بھی کلر بلائنڈ آ سکتر بیٹیاں بھی کلر بلائنڈ آ جائیں اس لئے جل بازی والا رشتہ آپ نے نہیں کرنا تو یہاں مرپس کیا بات بنے گی اگر شادی جو ہے وہ کیریئر فیمل سے ہو جاتی ہے صرف بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے اس کی بات ہو رہی ہے صرف بیٹی ہوگی تو 50% نا آدھی بیٹیاں جو ہوں گی وہ کیا ہوں گی کلر بلائنڈ ہوں گی اور آدھی بیٹے بھی کلر بلائنڈ ہوں گی دوٹر کے بجے اگر سن بھی کہتا تو وہ بھی آنسر کیا آ جاتا 50% is a correct answer نیکس شماعہ پاس ہے آٹو ایمیون ڈیزیز ایکٹ ایڈ دا پرنسپل آف آٹو ایمیون ڈیزیز یہ ایک بیماری ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپشن ا میں کہا جا رہا ہے self against antigen آپشن بی میں کہا جا رہا ہے antigen self destroy اور سی میں کہا جا رہا ہے self against self اور دی میں کہا جا رہا ہے antigen against self تو آٹو ایمیون ڈیزیز کے اندر ہوتا کیا ہے کہ بھائی self against antigen ہمارا جسم انٹی جن کے خلاف کام کرتا ہے انٹی جن جو ہے وہ self destroy کرتا ہے اور اس میں کہا جار ہے self against self یا اس میں کہا جار ہے انٹی جن against self تو اس کا correct answer ہمارا پاس کیا ہے self antibodies against self یہاں option سارے صحیح نہیں ہے self against self یہاں answer دیا ہوا ہے لیکن اس پر جو best answer ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے اس کا best answer ہونا چاہیے self antibodies ہمارے جسم میں کچھ antibodies بننا چون جاتی ہیں جو ہمارے جسم کو کیا کرتی ہیں نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے اسے کیوں کا ہمارا پاس جو correct answer ہمارا پاس اسے کیوں کا جو correct answer ہمارا پاس کیا ہے self antibodies against self تو یہاں چاہت کر آج کے live lecture کا time بھی جو ہے وہ مکمل ہو گیا اگر آپ انٹی جن کی تیاری کر رہے ہیں چاہے وہ ایکیڈ ہو یا ایکیڈ ہو تو ہم آپ کو suggestion دیں گے کہ آپ ہمارے registered group کا حصہ لازمی میں نے registered group میں ہم پچھلے تین سالوں سے جتنے بھی mcq explain کر رہے ہیں ان تمام mcqs کی آپ کو explanation پروائیڈ کی جاتی ہیں ساتھ ساتھ سندھ بورڈ اور فیڈرل بورڈ کے تمام ٹاپکس کے لیکچرز پروائیڈ کے جاتے ہیں ویکلی بیس پر بہت سارے آن لائن ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں یاد رہے اتنے زیادہ mcq کی explanation اور practice فیزیکل کلاسز میں کوچنگ سینٹر ہزاروں روپے چارج کر کے بھی آپ کو پروائیڈ نہیں کر سکتے اس لئے وہ student جو واقعی بہت اچھا score کرنا چاہ رہا ہو تو ہم اس کو suggestion دیں گے کہ آپ registered group کا حصہ جو ہے وہ last weapon ہے اس سے آپ کی practice جو ہوگی وہ بہت ہی زبردہ سو جائے گی اور آج کے اس live station کو end کرتے ہیں thank you very much اللہ حافظ